نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جو بندی جب کہتے ہیں جناب یہ بریلی نے دعا کی تو کٹ لی جنازہ لی ان کو اتو ہی کٹی ہے جتو ہی فرز نماز عباد علی کٹی ہے وہ کہتے ہیں ہی ہی کٹی ہے ان کا فرنوی ہی ہی کٹی ہے منو نا رائے وینڈ میں آپ چلے جائیں فرز نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی ہے ادھر آپ پوچھے نا ان سے کہتے ہیں انہی ثابت نہیں ہے حضرات فرماتے ہیں انہوں کو جڑی ہوتے سے اور یہاں اہل عدیس کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں دعا نہیں من کرنا یعنی کتنی دھوگلی پالیسی ہے اور جو ابودعود میں عدیس موجود ہے وہ چپٹر ہی ہے قبر پہ دعا والا وہاں سے بریلوی عدیس پیش کرتے ہیں کہ جب یعنی آپ بھائی کو دفنا وہ پوری عدیس لے نا کہ جب بھائی کو دفنا چکو پھر اس کی قبر پہ اس کے لیے سوالوں کی استقامت کی دعا مانگو قبر پہ دعا کرنا سنت ہے بلکہ مسلم شریف میں عدیس ہے حضرت عمر ابن عاص نے وسیعت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جن دیر ایک اونٹ کو قربان کر کے نہر کر کے اس کا گوش تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ معنوس ہوں اور منکر نقیر کو سوالات کے جواب دوں یہ بڑی قبر پہ دعا ہے باقی یہ کہنا جنازے کے بعد دعا کی کیا ضرورت ہے قبر پہ بھی تو جیسے فرز نماز کے بعد بھی دعائیں ہم کرتے ہیں ہیں انڈویجویل تو کرتے ہیں اللہ حالانتہ ہم حالانکہ نماز میں بھی دعائیں کر چکے ہوتے ہیں وہ commun curved سے عذ mallерь اچھا حالی بھائی اس سے ایک اور سوال نکلتا ہے نماز کے بعد کے جتنے بھی عذکار ہیں عمومن وہ ساری دعائیں دعائیں ہی اب وہ جو دعائیں ریپورٹ ہوئی ہیں وہ صحابہ نے سنی processes تو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیں بلکل اس طرح ہی ہے تو اگر کوئی جہرن پڑھ رہا ہے اور پیچھے کوئی آمین کہہ دیتا ہے تو وہ بیدہ تو جائے گی نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں دعا کے حوالے سے وہ بعض وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جان بوجھ کے اس کو بلا نواز میں پڑھ دیتے تھے یہ عادت نہیں ہوتی تھی جی جی سکھانے کے لیے جیسا کہ اممہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ فجر کی پہلی رکت میں قل یایو القافرون اور دوسری میں قل حلو حد پڑھتے تھے وہ ایک دفعہ آپ نے سنوا دیا ان کو اسی طرح سے بخاری مسلم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کا زہر اثر میں بھی جب صورت ملائی تو چند آیات بلا نواز میں پڑھ دی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے تب ہی تو صحابہ نے روایت کی نا یہ عمومی عمل نہیں تھا یہاں بھی جو سنت اذکار ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ بلاندواز سے کرتے تھے ایک دو بار کر کے تعلیم فرما دی ہوں گے کبھی اونچی آواز سے کبھی بٹھا کے اس لیے تو اذکار بھی سترہ کے قریب ہیں یہ گرین کارڈ ہمارا یہ صبح و شام کے جو اذکار فرض نماز کے بعد کے اذکار چھپا ہوئے نا اور یہ بلو کارڈ ہمارا چھپا ہوئے صبح و شام کے اذکار تو یہ دعایں ہیں مطلب دعایں اور اذکار ہیں اچھا ایک نئی چیز اب شروع ہو گئی ہے دعوت اسلامی کی مساجد میں کہ جب نماز جنازہ ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد درود و سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں مید کو سامنے رکھے یہ ایک نئی چیز ہے میرے بھائی جب گیر الٹا لگ جائنا اس کے پر رزلٹ یہی نکلیں گے جب انہوں نے ایک فرمولہ گھاڑ لیا کہ آپ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں جس وقت مرضی کریں وہ نیکی ہے اور سنتِ حسنہ ہے اس کو کہہ دیں بیدتِ حسنہ ہے پھر وہ نیکہ کے بعد بھی کر رہے سر وہ میں بتاؤں کریں گے آپ یہ مشورے نہ دیں جناب یہ مشورہ جناب بغج چکے ہیں اہلِ دیسوں نے ڈاکٹر تیل قادری صاحب عالمی ملاد کانفرنس کرواتے تھے یہ ہر سال کہیں کہ یار اگر یہ واقعی عید کا دینا تو نماز کیوں نہیں پڑھاتے اے تعلقاتی ہم نے نماز بھی شروع کرا دی ہے جی جی انہوں نے یعنی جب بلکل آسم کی پیدائش کا وقت آتا ہے نا تو انہوں نے وہاں پہ نوافل کی جماعت شروع کروا دی تحجد کی کہ یہ ہم شکرانے میں پڑھ رہے ہیں آسم کی پیدائش کے دیکھ خدا دن آئے مشورے نہ دیو ایک گاٹے فیٹو اجنگے جے انہیں شروع کر دینا جے سب کچھ اب مسئلہ ہے کہ ان کا گیر لگ چکا ہے الٹا اب وہ سارے معاملات کرتے جا رہے ہیں اس کو جواب ان کو یہ نہیں دینا آپ نے آپ ان کو وہ جواب دیں جو یہ کر نہیں سکیں گے آئے انجینئر صاحب تو اندرس دینے ان سے کہیں کہ آپ جنازے کی جو نماز ہے اس کی بھی ازان شروع کروائیں اور عید کی جو نماز ہے اس کی بھی ازان شروع کروائیں اور اقامت بھی شروع کروائیں یہ اتنی بڑی شڑھول ہے کہ یہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ فکر انفی کی پرانی کتابیں بھی چینج کرنی پڑ جائیں گی ساری تو ان کو کہ یار سنتِ حسن ہے ازان کی آواز سے بخاری مسلم حدیث ہے شیطان کتنے کلومیٹر یعنی وہ چالیس میل دور بھاگ جاتا ہے اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو یار جنہوں نے آنے ہی سال کے بعد مسجد میں ہوتا ہے عید کے لئے ازانی کو نہیں دیتے آپ شیطان مسائل ہو یار شروع کرو ٹھیک ہے تو یہ وہ کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں ان کو کہ آپ کی تو ڈیفنیشن ہی نہیں ثابت والی آپ تو کہتے ہیں جو بھی نیک کام ہے جس وقت مرضی کر لو وہ ثابت ہے اچھا امبریل بھی مساجد میں کیا ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے کھڑے ہو گئے یہ آپ کے علم ہے یہ کب سے سٹارٹ ہوا ہے یہ طریقہ کار کس نے نکالا کیا ہے یہ کچھ جس نے بھی نکالا کہ انہوں نے ہی نکالا ہوا ہے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ کام شروع کیا ہے اب مسئلہ یہ تو ہے نہیں وہ تو ان کی تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کب نکلے وہ کہتے ہیں آڑ بھی آپ نکال دیں کوئی چیز تو جائز ہے جائز ہے دیکھیں دعوت اسلامی والوں نے اقامت سے پہلے درود و سلام شروع کر دیا پہلے اعظان سے پہلے تھا اب اقامت سے پہلے بھی کیا یہ تو آپ تب ان کو بتائیں کہ یہ آپ نے کالی شروع کیا وہ کہیں گے جناب آلی ہے کہ وہ سب کچھ کریں گے اس فرمولے کو پکڑیں ان کے میں آپ کو بتا تو میں نے بدت کے وقت مسئلہ سیونٹی فائیو اے اور بی پانچ گھنٹے کی گفتگو رکارڈ کروائی ہے ان کا پتہ کیا فرمولہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام نیکی کا ہے اگر وہ منع نہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ انہوں نے ڈیفنیشن منع لی ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے سے ہی منع فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا حاضا فہو ردن بخاری مسلم میں جس نے ہمارے دین میں جو ہم نے دین سکھایا ہوا ہے اس میں کوئی نئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے وہ کہیں گے یہ پنکھے ان کو پوچھیں پنکھا کیا آپ نیت کرتے ہیں تھلے اس پکھے دے اوپر اس کا لین دے مو طرف ایسی شریف اینڈ خانہ کابی شریف اللہ اکبر یہ دین ہے یہ دین کو سپورٹیف چیزیں ہیں یہ دین میں طریقے ہیں یہ دین کی بدتیں نہیں ہیں ہوائی جاز پہ سفر کرنا یہ طریقہ ہے اسی طریقے سے اگر کوئی وہاں پہ ویلچیر کے اوپر توافے کعبہ کرتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ کیا تھا کار رکھتا وہ کعبے کے ہی تواف ہے دین اپنی اصلی جگہ پہ قائم ہے اس کے صرف طریقے میں فرق آ رہا ہے اس طرح یہ تسبیح ہم یوز کرتے ہیں آپ اس کی جگہ الیکٹرونک کاؤنٹر آ گئے ہیں یہ طریقہ ہے لیکن پڑھ رہے ہیں ہم وہی اذکار ہیں یہ طریقے ہیں لیکن اگر کوئی فجر کی دوگی بجائے تین فرس پڑھنا شروع کر دے دین میں بتا دے یہ دھوکہ دے رہے ہیں ان کو سمجھیں یہ جو انہوں نے ساری چیزیں ایڈ کی ہیں یہ دین میں ایڈ کی ہیں ازان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ازان کے بعد دروشی پڑھیں اور الوسیلہ والی دعا مانگیں صحیح مسلم میں حدیث ہے ازان کا جو جواب دے دروشی پڑھے الوسیلہ والی دعا مانگیں میری شفاعت اس کے لئے حلال ہو جائے گی وہ ٹھیک ہے خود غلام صلی اللہ علیہ وسلم سعیدی صاحب نے اتنی سخت اس پہ کیا ہے انہوں نے برلوی ہو کے وہاں لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ حضرت بلال ہم سے بڑے عاشقی رسول تھے لیکن وہ ازان سے پہلے دروشی پڑھتے تھے آپ اس مسئلے کے پر امفیسائز نہ کیا کریں ٹھیک ہے تو ان میں بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ چیزیں ہائلائٹ کی تو ان کی تیفنیشن غلط ہے ان کو بتائیں یہ چیز دوسری چیز ان کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فا انہ خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ ہو جو اور سب سے بہترین قنام اللہ کی کتاب ہے اور ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وَشِرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضُلَالَةٍ وَكُلَّ ضُلَالَةٍ فِى النَّارِ صحیح مسلم میں ہے سن نسائی میں ہے ابن ماجہ میں موجود ہے کہ دین میں ہر نیا کام بدت ہے بدت گمرائی ہے گمرائی دوزخ میں لے جانے والی ہے جب آپ ایک جوامے کلمات کے ساتھ صحیح مسلم حدیث ہے مجھے جوامے کلمات کے ساتھ بھیجا گیا جب آپ ایک جملے میں کہہ رہے ہیں کہ جس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کوئی بھی راستہ نکالا ہے نا تو وہ بدترین راستہ ہے چاہے وہ نیکی کا بھی کام ہے آپ کوئی کہے میں زور کے چار کی بجائے پانچ فرس پڑھوں میں چھے پڑھ دوں یا مغرب کے تین کو میں چار کر دوں چاہے وہ نیکی کا کام کر رہا ہے لیکن وہ مردود ہے کیونکہ رول موڈل پروفٹ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی اس میں الفاظ تھے بنبیی کا ارسلتہ ایمان لائے میں اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی صحابی نے جب وہ دعا ریپیٹ کی نا تو پڑھ دیا بی رسولی کا ارسلتہ اس سے بھی بہتر دعا کر دی نبی تو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے لیکن رسول تین سو بد رہا ہے رسول سوپر لیٹیو ڈگری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہی کہو جو میں نے تعلیم فرمایا تم نے میرے الفاظ کیوں بدلے انہوں نے آگے آرگومنٹ نہیں کیا کہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بہتر مطلب کہا ہے عشدے چلے نمبر لے گئے یہ نہیں انہوں نے آگے سے کہا ان کو پتا تھا کہ یہ بڑا سینسٹیویش ہوئے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ایک صحابی عبداللہ بن عمر کی مجودگی میں ایک بندے کو چھینکے اس نے کہا الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں بھی درود شریف پڑتا ہوں لیکن یہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درود نہیں تعلیم فرمایا الحمدللہ ہی کہو اب یہ بریلوی کوئی ہوتا نہ ہو کہا نا جی تسی بڑے بڑے منکر اور درود ہے درود دسو منع کی تھی ہے پڑھنا یہی کہتے ہیں نا جب ہم کہتے ہیں کہ جی جمعہ کے بعد درود پڑھنا درود اسلام پڑھنا تعلیم نہیں فرمایا وہ کہتے ہیں نی درود اسلام تو ہر وقت اللہ پڑھ رہے ہیں فرشتے پڑھ رہے ہیں ایک گال عبداللہ بن عمر تو بھی سمجھاؤ نا ان کو تو اس نے آگے سے نہیں کہا کہ آپ درود کے منکر ان کے بلکہ پہلے ہی وہ دیفنس مارڈ مجھے لگے ان کا میں بھی کہتا ہوں وَسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ لیکن یہاں پر نہیں تو یہ بڑے یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑی جرت کر رہے ہیں پھر اس سے بڑی جرت ہے کہ دین میں ایک چیز داخل کرتے ہیں جو نہیں کرتا اس پر قدغل لگاتے ہیں یہ بس سے کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں ملاد منعنا کو واجب ہے ہم تو کہتے ہیں مستحاب کا میں کر لو سواب نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہم کہتے ہیں باشراللہ اتنے شریف اگر آپ ہوتے ہیں مرنا جاتے ہیں اگر یقین ہوتا کہ تو یہی عقیدہ رکھتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں پھر یہ شیر آمجہ نیمی نے کیوں کہا ہے کہ نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدے ہیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں نہیں آمجہ رہاں نہیں مفتی آمجہ نیمی کا شیر ہے نہیں ان کا نہیں ہے آمجہ نیمی کا مجھے پتا ہے نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدے ہیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ آمجہ بھنیلوی صاحب ان کا شیر ہے مفتی آمجہ ہاں نیمی صاحب کا اور انہوں نے جہالاک کے اندر نکل کیا یہ شیر پھر کیوں کہے ہیں انہیں یہ تو نہیں کہنا چاہیے ان کو ابلیس تو کہہ رہے ہیں سلوگن بھی یہی ہوتا ہے ان کا ہر جگہ لکھا بھی یہی ہوتا ہے تو میں مستحب ایک مستحب کام کوئی نہیں کر رہا اس کو آپ ابلیس کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ایسا کام جو خود آپ مانتے ہیں کہ ساڑھے چھ سات سو سال کے بعد شروع ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس کے برے قدگن دوسروں کے پر لگا رہے ہیں کہتے ہیں لیکن بعد میں اس کو حصہ بنا لیتے ہیں